اسلام علیکم ناظرین اعلان کیا کہ میں پاکستان پیپس پارٹی کے نامزد امیدوار فاروق ایوان کے حق میں الیکشن سے دستبردار ہوتا ہوں پاکستان پیپس پارٹی کے نامزد امیدوار فاروق ایوان نے صافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو حلقے کی عوام کی مسائل حل کرنے کی کوشش کروں جبکہ موقع پر موجود شیئرمین کورنگی ٹاؤن نے کہا کہ میرے ذاتی طور پر صافیوں کے مسائل سے بھی آگا ہوں اور آنے والے بلدیاتی بجٹ میں صافیوں کبھی فنڈ رکھوں گا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کی دیکھتے رہیے ارزے پاکستان نیوز کراچی ایس ٹانٹی فائیب سے ایس کے امیدوار تھا اور میرا انتخابی کھان ایلخابیٹ بھی اراؤڈ بہتا ہوں میں اپنے بھائی بھارک مان بھائی کی اگر میں سکر کردھا ہوں اور اپنے بھائی بھائی بھارک مان بھائی کی ملگ میں بھیک بھولی بھالی ، شاشلہ رو گھنگ سایمان بھائی سایمان بھائی سایمان بھائی کھانسی اکشی اللہ اللہ پر خبروں کے بھی کی دئوائی ہے اور یہاں ہماری جان کی پیکش دیکھتے کے لیے بھالتار میں سا ٹاؤں جیئرمنٹ ساپ کردے آ رہے کر ان شاءاللہ چلاتہ جسے ٹام جون سا ہماری امید 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 آپ کو عطا رہی ہے ان شاءاللہ پاک بھی ہماری ترون ہے امید اٹھا ہماری ترون ہے بہت مربانی بہت مربانی دارے ساون شاہائی بھائی ہو یہاں کھنیا بس آم دے ایج ا رساہ کھنا آپ سختین پہلے ہیں کہ میرا تعلق پاکستان جرمیل پاٹی سے ہے اور میں پاکستان پیشن پارٹی کی طرف سے پیس نیٹی فائیو کا امید بار اور ہمارا وہاں اینے جو سی پور ہے جس کو ہمارے اینے کی امید بار حلیل عاشد صاحب نے وہ انڈیو صاحب نے ایک ٹوٹیکل پارٹی جو ہے اس کی طرف سے ٹکٹ اپنائی کیا تھا اور وہ انڈیو صاحب نے اب فیصلہ یہ کیا ہے کہ قرنگی یہ مسائل کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ علیکشن بھی اس میں بہت لینا ہے آپ سمجھیں گے دیکھیں گے کیا ہے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ الیکشن اسٹرٹیجی کا حصہ ہوتی ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ کامیابی اس حلقے کے دوستوں کی ہے پاکستان کی پارٹی کی ہے بھاروکوان جو ہے انشاءاللہ اللہ جیتے گا اور بہت بہت اصل بات کیا ہے کہ اس میں جو پٹری پوشن ہے وہ درات کو بھی ایک جلسے میں ہم نے یہ کہا کہ جو پہلے ایڈوانس دوست ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پیچھے آنے والے جو ہے وہ کیا ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آج ایک کامیابی ہوگی بھاروک کی کامیابی ہوگی بلاور گھٹو صاحب کی کامیابی ہے میں آپ سب دوستوں کا بہت مشہور ہوں کہ آپ لوگوں نے دوبارہ یہاں پہ شیف لے کے آئے اور آپ نے اپنان بیو صاحب جو ہے مہمون یخصر بیو صاحب جو ہے ان کی بات آپ نے سنی اور وہ آپ کے سامنے جو ہے بہت مئر فانسوی ہے خارب صاحب آپ بتائیں گے کہ کل سے سہم مسائلیں جو آپ کامیاب ہوگے وہ بلکہ گئے دیکھیں جو اسپیشلی میرا پیرس ہے بلکہ پورا ڈسٹرکت کورنگی باد نصیبی ہے مسائل نہیں یہاں لوگ خود کہتے ہیں مسائل اسطان بنا ہوگی ہے تو یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ یونیورسٹویاں مانگتے ہیں کالج مانگتے ہیں ہسپیٹل مانگتے ہیں لیکن یہاں آج بھی پرابلم ہوئی ہے کہ پانی نہیں ہے سیوریج نہیں ہے کنیاں کچھی نہیں ہے کبرستان کی جگہ نہیں ہے اسکول نہیں ہے ہسپیٹل نہیں ہے یونیورسٹو نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو بھی کام ہیں وہ الحمدللہ کام نیول کے ہیں اور وہ ہو جائیں گے اور اللہ فاق نے ہمیں موتا دیا ابھی دیکھیں ڈویٹی تھارٹی کو انشاءاللہ یہاں کورنگی میں پہلا کالج جو ہے اس کا فتح ہو رہے ہیں ہم انشاءاللہ کورنگی کو یونیورسٹی کا توپہ دیں گے انشاءاللہ کورنگی میں کوئی آدمی پانی پانی نہیں کرے گا پانی کو نہیں کرسے گا میرے اللہ نے چلا تو انشاءاللہ آپ اور میں ہم سب دعا کریں ہم نے روز عوام میں آنا ہے اور روز اس طرح کے سوالات کو پیس کرنا ہے اگر کسی جگہ کوئی چیز رہ گئی ہے اس کو کمپنٹ نہیں دیا گیا تو انشاءاللہ آنے والے دور میں ہم سب دیکھیں